ہیلو ویورز ویلکم ڈو می چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں لیچنگ ریلے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کنٹرول پینل ہے جس کے ساتھ ہم دو پمپس کو آپریٹ کرتے ہیں جس میں سٹار ڈلٹا لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ہائیلائٹڈ ہے یہ سٹار ڈلٹا کے کانٹیکٹرز ہیں اگر آپ سٹار ڈلٹا کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے انڈ میں لنک دیا گیا ہے آپ جان سکتے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں لیچنگ ریلے کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہائیلائٹڈ ہے یہ لیچنگ ریلے ہے لیچنگ ریلے کا کیا کام ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے سسٹم کو کمانڈ آئے یعنی کہ کنٹرول پینل کو کمانڈ آئے تو پمپ ون چلے جبکہ نیکس ٹائم جب کمانڈ آئے تو ہم پمپ ٹو کو رن کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے جو دونوں پمپ کی لائف ہے وہ انکریز ہو جائے اور ان کو منٹرنس کی کم ضرورت پڑے تو ہم ان کی لائف پمپ کی لائف کو بڑھانے کے لیے لیچنگ ریلے لگاتے ہیں یعنی کہ ایک پمپ ہمارا کمانڈ آنے پر چلے گا جبکہ نیکس ٹائم پر جب کمانڈ آئے گی تو سیکنڈ پمپ رن ہوگا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مگنیٹک ریلے لگی ہے اگر آپ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے انٹ میں لکھ دیا گیا آپ جان سکتے ہیں لائچنگ ریلے کے بارے میں آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لائچنگ ریلے ہے شنیڈر الیکٹرک کی آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ پر جو نوب ہے پلیک کلر کی جو کہ زیرو اینڈ ون مینچن کیا گیا ہے جس پر یہ روٹیٹ ہوتی ہے ہماری اکارڈنگلی ہماری جو کمانڈ آتی ہے جب کمانڈ آئے گی ابھی زیرو پہ تو نیکس ٹائم جب کمانڈ آئے گی تو یہ ون پہ چلے جائے گی اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سیکنڈ نوب جو ہے وائٹ کلر کی جس میں آٹو اینڈ آف لکھا ہے اگر آپ اس کو اوپر کی طرف کریں گے تو یہ آٹو ہو جائے گا آٹو مطلب جب کبھی بھی کمانڈ آئے گی تو پہلے یہ ہماری ایک فرسٹ پمپ کو رن کرے گی نیکس ٹائم جب کمانڈ آئے گی تو سیکنڈ پمپ کو رن کرے گی اگر آپ اس کو نیچے آف کی طرف سیلیکٹ کریں گے تو کیا ہوگا ایک ہی دریکشن یعنی کہ ایک ہی پمپ چلتا رہے گا اگر زیرو پہ ہے تو زیرو کے ساتھ جو ہمارا لوڈ کنیکٹڈ ہے صرف وہ ہی کنٹینویسلی چلتا رہے گا اس میں کچھ چینجز نہیں آئیں گی اور جبکہ آپ اس کے کونٹیٹس دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس اوپر ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وان اینڈ تھری ہے اور اس کے ساتھ اے ہے جبکہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اے ٹو ہے اینڈ ٹو اینڈ فور ہے اے ون اینڈ اے ٹو جو ہوتے ہیں اس کی جو کوئل ہے اس کے انرجائزنگ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم وولٹیج دیتے ہیں آپریشنان وولٹیج یہ ڈیوائیس جو ہے ہماری ٹونٹی فور وولٹیج اے سی اپریٹڈ ہے اور اس کے ساتھ ہم ٹو ٹونٹی کی وولٹیج کی سوچنگ بھی کر سکتے ہیں ٹونٹی فور وولٹیج کی بھی سوچنگ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے کونٹیکٹ جو ہے وان اینڈ ٹو جو ہے وہ کونیکٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جبکہ تری اینڈ فور کونیکٹڈ ہوتے ہیں اے ون اے ٹو پہ ہم پاور سپلائی دیتے ہیں اس کوائل کو انرجائز کرنے کے لیے جبکہ ہم اس میں وان اینڈ ٹری جو ہوتا ہے وان اینڈ ٹری جو ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کونٹیکٹ میں ہم جو ہے پاور سپلائی دیتے ہیں جو کہ ہم پاس کرتے ہیں نیکس ٹو ٹرمینل پہ ٹو اینڈ فور پہ جس کے ساتھ ہماری ڈیفرنٹ لوڈ کونیکٹڈ ہوتا ہے آپ کو اس میں اپریٹ کر کے بتاؤں گا ریلے اپریٹ کر کے بتاؤں گا کہ کیسے ہم ریلے کو اپریٹ کرتے ہیں ابھی آپ کو دکھاؤں گا جیسے ہی میں اس سسٹم کو کمانڈ دوں گا تو ابھی ہماری ریلے جو ہے وہ آٹو موڈ پہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری ایک فرس ٹائم پہ ایک ریلے آن ہوگی جبکہ سیکنڈ ٹائم پہ دوسری ریلے ہوگی اور بلیک نوب جو ہے وہ روٹیٹ کرے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کمانڈ دینے جا رہا ہوں ابھی کمانڈ دیئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہائلائٹڈ ریلے ہے یہ آن ہوئی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری نوب جو ہے ون پر چلی گئی ہے اور جیسے ہی میں اس کی کمانڈ آف کروں گا تو ون جو ریلے ہے جو میں نے ہائلائٹڈ کی وہ آف ہوگی ہے اب اس کے نیکسٹ ریلے آن ہوگی اور اس کی جو ہے نوب بھی زیرو پہ آجائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیچنگ ریلے کی جو ہے نوب زیرو پہ آ چکی ہے اور سیکنڈ ریلے آن ہو چکی ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ اس کے جو کونٹنٹس ہوتے ہیں جس کو میں آپ بتا چکا ہوں اس کے اس کی وجہ سے ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے سورس دیا 24 ولٹیج دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں 8 نمبرز ہیں جانی کے دونوں ہمارے 24 ولٹیج ہیں 24 ولٹیج ہیں دونوں 8 ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیچے جو ہے اس میں سے 2 وائرز آؤٹ کی ہیں جو کہ جن میں سے 21 ہے اور 9 ہے 21 سے ہم نے ایک ریلے کو سپلائی دی ہے جبکہ 9 سے ہم نے دوسری ریلے کو سپلائی دی ہے اس طرح ہم ڈیفرنٹ لوڈ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو آپ کو کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا تو ہم لیچنگ ریلے کا یہ کام ہوتا ہے اس ریلے جو میں نے ریلے اپلیٹ کی ہے اس کو آپ ایزا پمپ سوچ سکتے ہیں یعنی کہ فرس کمانڈ آئی تو فرسٹ ہمارا پمپ ون چلا جب سیکنڈ کمانڈ آئی تو سیکنڈ پمپ چلا تو یہ دوستو لیچنگ ریلے ہے نہایت مفید دیوائیس ہے اگر آپ دوسری کوئی ڈیوائیس کے بارے